بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا انام پروفیسر ڈاکٹر دلشید خان ہے میں پریکٹرسن کارڈیولوجز ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے جانال ہارٹ گھائید میرے بہت سے مریض جو کہ میرے پاک آتے ہیں اور انہوں نے میری ویکسین کی ویڈیو دیکھی دی انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ ان کی بچیاں جو پرگننٹ ہیں یا اپنے بچوں دودھ پلاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائیے کیا وہ ویکسین لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی ہیں تو آج کے ہمارا موضوع ہوگا پرگننزی اینڈ بریس فیڈنگ اور ویڈ ویکسینیشن کوویڈ نائنٹین کی ہونی چاہیے یا نہیں ہون چاہیے اب تک جسے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بہر آئیکنوں کو دبانو نہ مولیے پرگنن خواتین اور دور پلانوالی خواتین ویکسینیشن کے لیے اپنے لیڈاکٹر سے ضرور مشفق کریں کیونکہ ویکسینیشن جو ہے ان تمام خواتین کہنتا ہے ایک انڈویجولائز فیکٹر ہے اس میں ہم ایلس بلنکٹ نہیں کہہ سکتے کہ کس کس کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے آپ کی گائنگولوجسٹ جو ہے وہ آئیس بات کا صحیح فیصلہ کرے گی کہ آپ کو ویکسینیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہون چاہیے اس کے باوجود بھی یہ بات ہے کہ یہ تمام انڈویجول خواتین کے اپنا بھی ڈیسیشن ہوگا کیا وہ ویکسین کروائیں یا ویکسینیشن نہیں کروائیں ایسی تمام خواتین جن کو رسٹ فیکٹر موجود ہیں اور ایسی جگہ پر کام کرتی ہیں جہاں پر رسٹ فیکٹر ہیں یعنی کہ وہ خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا وہ خواتین جو اسپیتالوں میں کام کرتی ہیں اور وہاں پہ ان کو جو ہے کوویٹ کے پیشن ملتے ہیں یا کوویٹ کے وارڈ میں کام کرتی ہیں اور وہ پرگننٹ ہیں یا بچوں دودھ بلاتی ہیں تو وہ کہلاتی ہے کہ ہائی رسک ایڈیا میں کام کر رہی ہیں ایسی تمام خواتین کو ویکسینیشن کے مطالب سوچنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی لیڈ ڈاکٹر سے ضرور اس طرح سے مشواہ کریں اور ایسی وہ تمام خواتین جن کو ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پیشر ہے یا ان کا ویٹ زیادہ ہے یا ان کو کوئی اور میڈیکل پرالیمز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی لیڈ ڈاکٹر سے ضرور مشواہ کریں اور تاکہ یہ معلوم کریں کہ وہ اپنی ویکسینیشن کروائیں یا نہیں کروائیں اب تک ایک تحقیق کے مطابق تمام خواتین جن کو ویکسینیشن لگی تھی یا جن کو ویکسینیشن لگنے پر پیگنٹ ہوئی ہیں ان کو ابھی تک کسی کسی کو کوئی سائیٹ ایفیٹ نظر نہیں آئے لیکن چونکہ ڈیٹا ابھی بہت انیشل فیز میں بہت کم ڈیٹا ہے تو اس کے مطالب کوئی بات آدمی طور پر نہیں کی جا سکتی ہے دیکھئے جیسے کہ وہ تمام خواتین جو پیگنٹ ہوتی ہیں اور دوسری ویکسینیشن بھی کرواتی ہیں جیسے فلو کی ویکسین ہے یا ڈی بی ٹی کی ویکسین ہے وہ اپنی پیوڈنسی کے دور میں کرواتی ہیں تو اس پر اس میں پرگنس میں کی کووڈ نائنٹین کی وہ ویکسین جو کہ کلٹ یا ڈیڈ وائرس کی ویکسین ہے وہ لگوانے میں عام طور پر کوئی حج نہیں ہے پھر میں آپ بتاؤں کہ یہ مفیصلہ آپ کا اپنا اور آپ کی لئی ڈاکٹر کا ہوگا کہ وہ آپ کو ویکسینیشن کروائے یا نہیں کروائے اگر آپ کی مفیصلیشن ہو چکی ہیں اور اگر آپ پیگنٹ ہو گئی ہیں تو آپ کو پرشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ ابھی تک جو بھی ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹا کے مطابق اس ویکسین نے کسی بھی خاتون کو نقصان نہیں پہنچایا ہے ان کی فرٹیلیٹی کے پر یا ان کے بچوں کی ڈیولیمنٹ پر کسی 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 کا کوئی بھی ابھی تک کوئی نقصان معلوم نہیں ہوا ہے اور وہ ویکسین جو ہے کیونکہ جانبوں میں بھی میں سمات کی گئی ہے تو ان میں جو ریسرچ کی گئی ہے اس کے لحاظ سے ان کے آفیس پرنگ پر کسی ازن کا کوئی نقصان ابھی تک ضائع نہیں ہوا ہے مانگا پھر یہ کہا جاتا ہے چونکہ ابھی تک ڈیٹا بہت کم ہے تو اس پہ ابھی بھی ہتنی بات نہیں کہی جا سکتی ہے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین کروانی ہے تو کون سے ٹرائمسٹر میں ایک ویکسین کروائے فرس ٹرائمسٹر میں سیکنڈ ٹرائمسٹر میں یا تھر ٹرائمسٹر میں ابھی تک کی جو تحقیق ہے اس کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ آپ شروع کے بارہ ہفتے اور آخری کے جو اٹھائیس ہفتہ ہے اس کو چھوڑ کے اس میں انہوں بارہ سے لے کے اٹھائیس ہفتے کے دوران میں آپ ویکسین سیف کروا سکتی ہیں اس میں چانس چیزی ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی پرابلم بچی کی ٹرائمسٹر میں نہیں ہوگی اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ویسٹیشن کے لئے کہاں ہیں تو برہی ملوانی ویسٹیشن نے ضرور کروائیے بلکل قطعی طور پر نہ گھبرائیے اگر آپ چاہے وہ آپ پریننٹ نے یا آپ بچوں کو دودھ دلاتی ہیں تو یہ آپ کی لئی ڈاکٹر کا فیصلہ ہوگا اگر اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ویسٹیشن ہونی چاہیے تو بغیر کسی ہسٹ چاٹ کے بغیر کسی پرچوں پر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ سامنے داہر نہیں ہوا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ویسٹیشن جو یہ دودھ بنانے والی ماں کے لئے بلکل سیف ہے حالانہ کے ابھی تک ڈیٹا بہت مختصر سا ہے بہت بڑا ڈیٹا سامنے نہیں آیا ہے لیکن اگر آپ کی پروائیڈر ہے آپ کی کیانا گوجسٹ ہے اس نے آپ کو ویسٹیشن کے لئے کہاں ہے تو آپ ضرور ویسٹیشن کر رہیے کیونکہ اس نے آپ کو اگزائمن کیا ہے آپ کی تمام بیمانیاں اس کو پتائیں آپ کا تمام جو میڈکل پرولم سے اس کو پتائیں اور اسی کے بعد وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ کو ویسٹیشن چاہیے لیکن آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ویسٹیشن کروانا یا نہ کروانا ہر پیشن کا اپنا حق ہے اور اسپیشن لیڈی میں اور دودھ بنانے والی ماں میں تو اگر آپ نہیں کروانا چاہتی تو آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا لیکن میری آپ کو ایڈویس یہ ہے کہ اگر آپ کی ہیلٹھ کے پروائیڈر نے آپ کو ویسٹیشن کہا ہے تو براہ ملوانی آپ کو بلکل ویسٹیشن کروائی ہے تاکہ آپ کو ویسٹیشن سے بچ سکیں دیکھیں کوویڈ نینٹین کی اگر کمپلیکشن ہوں گی تو وہ باڈی ستناک ہو سکتی ہیں چاہے آپ پرینینٹوں چاہے آپ بچوں کو فیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو اور اسی موجود ہے اور کوویڈ نینٹین ہو جاتا ہے تو اس میں کمپلیکشن کی چانسی زیادہ ہیں اور وہ پراؤلم آپ کو دے سکتے ہیں اس لیے کہ چھوٹے بڑے پراؤلم کو میں چھوڑتے ہوئے جو معمولی سے کچھ سیٹیفرٹ ہوتے ہیں بخار کا ہونا کھانسی کا ہونا مطلب اگر ہونا تو وہ پرشانی کی بات نہیں ہے تو آپ اس چھوٹے نقصان کو بزاش کرتے ہوئے بڑے نقصان سے بلکل بچ سکتی ہیں پرینینٹ لیٹی کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ویکسین لگوال ہوں تو مجھے فائدہ کیا ہے دیکھیں اب تک کی جو تحقیقات اس کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لیشن کروالی ہے تو کم سے کم جو کوویڈ نائنٹین کی سیویٹی اس سے بچ جائیں گے بچوں میں جو پری میچورٹی ہوتی ہے اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ایسے جگہوں پر جہاں پر کوویڈ نائنٹین میں کے پیشن کو آپ ہینڈل کر رہی ہیں یہ جا رہی ہے تو وہاں پہ آپ سیف رہ سکیں گی تو یہ آپ کے لئے بڑی سیف ہے اور یہ ضرور ہے کہ اگر خود نہ ساتھ سکھ پیگننسی کی ضرور میں کورویڈ ہو جاتا ہے تو چانسز یہ ہیں کہ بچے جو ہے وہ پری میچورٹ پیدا ہو سکتے ہیں کچھ خواندین کا یہ بھی سوال تھا کہ میں نے پہلے ڈوز لگوائی وہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں پیگننٹ ہوں یا نہ ہوں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میں پیگننٹ ہوں تو اب میں کیا سیکنڈ ڈوز لگوائیے اس میں کسی کسی ان کا کوئی انشاءاللہ پرولم نہیں ہوگا آپ بڑی سیف لی پرگننسی سیکنڈ ڈوز جو ہے پرگننسی کی ضرور میں لگوا سکتے ہیں جو یقین دور میں آپ کے بچے کی پرولمز کو آپ کو بچنے سے مدد دے گا ایک اور فی آر ڈر جو ہے وہ خواتین میں اور یہ زیادہ ہے کہ اس کے بعد کہ ہمیں فرٹلیٹی ڈسٹرپ ہوگی یا نہیں ہوگی ابھی تک جو بھی ڈیٹا ہے وہ تمام خواتین جن کو ویکسنیشن ہوئی ہیں کسی میں بھی ابھی فرٹلیٹی کم ہونے کا کوئی اندیشہ کوئی پرابم کوئی کیس نہیں آیا تو اس لحاظ سے اس بات سے مدر ہیں کہ اس ویکسنیشن سے خدا نخصہ فرٹلیٹی پر کوئی پرولم ہوگا یہ میں میں فرٹلیٹی جو ہے بلکہ سیف ہیں آپ بغیر کسی در خوف کے کو ویکسنیشن کروا سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ویکسنیشن اور اور پرگننسی ان بریس ویڈنگیوں پر یہ ایک معلوماتی ویڈیو میں آپ کو دے سکوں اگر آپ میں چاہتا ہوں کہ اگر پھر بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ان سوالات کو کمنٹ سکشن میں لکھئے تاکہ میں جباب دوں آخر میں آپ کو پھر میں کہوں گا کہ پرگننٹ لیڈی اور بریس فیڈنگ لیڈیز میں پرگننسیشن کروانا یا نہ کروانا ان کا اپنا انڈیویجن فیصلہ ہوگا لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کی لیڈ ڈاکٹر نے ان کی ویکسنیشن کے لئے کہا ہے تو برہیم الربانی ویڈیزیشن ضرور کروائیے یہ ہر لیاسے سیف ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ